یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا جی مریم ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اتحیات کے بعد تشہد کے بعد سے پہلے بسم اللہ شریف اگر کسی نے پڑھ لی تو سجدہ سہب ہوگا یہ نہیں ہوگا انہوں نے دو چار کلپ سنے اس کے اندر مفتی یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہب نہیں ہوگا ضرورت نہیں اور دوسرے مفتی آنے اکرام یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہب ہوگا درست کیا ہے تو مفتی صاحب کے تو بہت سارے مسائل ایس ہوتے ہیں جو فکے ہنفی کے کہیں نہ کہیں ان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں اس میں خیر کوئی حرج نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کسی نے اتحیات سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی سہب واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو اتحیات سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا تو یہ ایک قرآن ہے اور قرآن کو قیام کے سوا کہیں اور پڑھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے جیسا کہ علیہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام اشک و محبت امام احمد رضا خافازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح و رضی شریف کے اندر بھی تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قیام کے علاوہ قرآن پاک کو کہیں اور پڑھتا ہے نماز کے اندر تو یہ ناجائز اور گناہ ہے اور بسم اللہ شریف کو قائدے کے اندر پڑھنا اتحیات سے پہلے پڑھنا یہ بھی ناجائز اور مکروح ہے ایسا کرنے والے کو سجدہ سہب کرنا ہوگا اگر اس نے دھوکے سے کیا ہے تو بسم اللہ شریف کو اتحیات سے پہلے پڑھنے پر سجدہ سہب کرنے کے تعلق سے فکر حنفی کے موتبر کتابوں کے اندر یہ بہت واضح طور سے لکھا ہوا ہے جیسے کہ فتح و رضیہ کے اندر بہار شریعت کے اندر فتح و خانیہ کے اندر اور دیگر اور جو بڑی کتب ہیں ان کے اندر یہ بلکل واضح ہے کہ بسم اللہ شریف یا کوئی بھی قرآن کے آیت کو اگر آپ قائدہ اولہ یا قائدہ آخرہ کے اندر پڑھیں گے تو اس میں سجدہ سہب واجب ہوگا تو تشہت سے پہلے اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھے گا دھوکے سے وہ پڑھ لے تو اس کو چاہیے کہ سجدہ سہب اس کو کرنا ہو اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس اوپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے